بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی میری ویڈیو ہے میں اسٹارٹ کر رہی ہوں ناشتے سے ناشتے میں آج سے میں نے صرف دو انڈے صبح لیتی ہوں اگلے ہوئے اور ایک کپ چائے چینی کے بغیر تو یہ ہو گیا میرا ناشتہ تو پھر دس بجے کچھ پھل بغیرہ کھاؤں گی تو یہ الحمدللہ آج میری بیٹی کی ڈگری آگئی ہے میڈیکل کی اور اس کا میڈیکل مکمل ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے نمروں سے اس نے پاس کیا تھا اور آج ڈگری بھی مل گئی ہے تو یہ ہمارا آج دوپیر کا کھانا ہے سادہ تھا ابلے ہوئے چاول ہیں تو چکن کے شوربہ ہے اور ساتھ مٹن کے شوربہ ہے تو یہ کھا رہے ہیں کھانا تو ابھی ابھی طیبہ لے کے آئی تھی اپنی ڈگری تو میں نے کہا کہ اپنے بین بھائیوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو سمپل ہی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ ہے چک پچا یا زیادہ ہے ایسی چیز کوئی نہیں لیتے تو شام کا تین بجے کا تائم ہے تو ہزبینٹ نے فرمائش کی مجھے مکعی کی روٹی بنا کے دو میٹھی والی میں نے چاہے کے ساتھ کھانی ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں میٹھی روٹی اس میں میں نے ایک چمزگی ڈالا ہے اور تھوڑی سپنی ڈالی ہے تو آٹا بنانے لگی ہوں تو بنتی تو مشکل سے ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بناؤں گی جیسی بھی بننی آٹا میں نے بنا لیا ہے تو آپ میں دو روٹسیں چھوٹی چھوٹی بناؤں گی تو آٹھ کی میری چھوٹی سی ویڈیو ہے تو آپ لوگ ضرور لائک کرنا اور میرے چینل کو پلیز پلیز سبکرائب کیا کریں ویڈیو میری فل بوچ کیا کریں تو میری بالکل سی ویڈیو ہوتی ہے زیادہ بڑا چڑھا کے میں کوئی چیز نہیں دکھاتی جو میں ریحل میرے گھار میں ہوتا ہے وہی میں دکھاتی ہوں ویڈیو میں بھی تو یہ دیکھو ایک روٹی میں نے بنا لیا ہے دیکھو طوے پہ کیسے جائے گی تو میرے تو لگایا ہے دیسی گی تو ڈال دی ہے جیسے بھی طوے پہ گئی ہے یہ پکنے میں بہت خشکل ہوتی ہے لیکن ایزمین کو بڑی پسند ہے مکہی کی روٹی اور اس سے میرے دیسی گی لگایا ہے انہوں نے کھانی ہے چائے کے ساتھ تو بڑی مزے کی لگتی ہے دسکرپ کی طرح یہ دیکھیں میں دیسی گی لگا رہی ہوں تو کوئی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ الحمدللہ کے بڑا انتظار تھا کہ میری بیٹی پانچ سال کب پورے ہوں گے اور میڈیکل کیا ہے ماشاءاللہ کہ میری بیٹی نے تو آج اس کو دگری بھی مل گئی ہے تو دگری تو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی نہیں کہ وہ پھرنا انترائی رسی ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں نے صرف آپ کو یہی دکھایا ہے کہ آگئی ہے آج تو مجھے بہت سوشی ہوئی ہے الحمدللہ تو یہ دیکھیں ساتھ میں چائے بنا رہی ہوں تو چائے کے ساتھ کھائیں گے میرے ہزمین تو آج کار میری شگر بہت زیادہ رہ رہی ہے تو میں بھی اپنے لیے جو اینا دیکھو ڈائی چیزیں ہی لے رہی ہوں تو یہ مکعی کی روپی تو اس میں میں نے چینی ڈالی تھی تو اس لیے میں نے تو یہ نہیں کھانی تو اس لیے مجھے عظم نہیں ہوتی تو اس لیے میں نہیں کھا سکتی جب میں کھان ہوں تو پھر پھر دن نہ پیس میں درد ہوتا رہتا ہے تو ویسے بھی آج کل میری طبیعت میں کچھ زیادہ اخراب ہے میڈیسن کھا کھا کے تو میڈا بلکل بھی بہت سے کام ہی نہیں کرتا کوئی چیز بلداشت نہیں کرتا یہ دیکھیں روپی کی لک ماشاءاللہ بڑی اچھی آئی ہے چائے میں نے ساتھ بنائی ہے اور ریزبین کو دینے لگی ہوں تو یہ دیکھیں بڑی کرسپی سی بنی ہے جیسے بسکٹ بنتے ہیں نا اس طرح کی تو یہ وائٹ آٹا ہے تو یہ ایپٹ آباد سے آیا تھا جب میں گئی تھی ایپٹ آباد تو وہاں سے میں نا اور کوئی چیز لے کے آؤں نہ آؤں آٹا میں ضرور لے کے آتی ہوں تو وہاں کا آٹا بڑا مشہور ہے مکہی کا تو وہاں پہ وائٹ مکہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کھانے میں ویسے دیکھنے میں نہیں بھی اچھی لگتی ہوگی آپ لوگوں کو لیکن کھانے میں بڑی ٹیسٹی تھی چائے کے ساتھ کھاؤ تو بڑی مزے کی لگتی ہے مکہی کی روٹی تو بس آج گالنا اتنی زیادہ بڑی ویڈیو میں نہیں بنا رہی تو پلیز آپ پوری دیکھا کریں میری ویڈیو اور اب میں بنانے لگی ہوں سیلٹ اپنے لیے یعنی کہ ہیلتی سیلٹ ہے تو اس کے اندر میں کریم وغیرہ کوئی نہیں شامل کروں گی مینگو ڈالوں گی اور ایپل ڈالوں گی ناش پاسی ڈالوں گی اور کیلے ڈالوں گی امگور میرے پاس ڈالیبل نہیں تھے تو وہ میں نے سکت کا لیے آڑو ڈالا ہے ایک تو یہ چار پانچ پھل تھے میرے پاس جو گرنے پڑے ہوئے تو بس ان پھلوں سے ہی میں بنا رہی ہوں سیلٹ تو کریم بغیرہ میں نہیں ڈالتی اگر کریم ڈال سو تو ایسی ایل دی نہیں رہتا بلکل بھی تو کریم میں نے نہیں ڈالنی ہزمینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ کریم نہیں ڈالنی ایسے ہی بنا رہی ہوں چیزیں میں نے کٹ لی تھی تو یہ دیکھیں سیب میں نے ایک پیالی پوری میں نے سیب کٹے تھے اور ایک پیالی میں نے پیالی کا میں نے ساپ کیا ہے چھوٹی کولی کا ایک کولی میں نے بنانا کٹا تھا اور ناش پاتی ایک دوری اور اس کے بعد مینگو پڑے ہوئے تھے میرے پاس میں نے کہا یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو اچھا سانا ہیلزی سا سیلیڈ بناتی ہوں اور ہمارے گار کے باہر لگی ہوئی ہیں اپنی مسامیہ تو وہ میں مسامی کاٹ کے لے کے آئی ہوں ہرے کلر کی تو میں نے کہا اس کا میں جوس ڈالوں گی میں دوسرہ ڈبے والا جوس بھی نہیں ڈالتی تو توٹل ہیلزی سا ہے چینی تھوڑی سی میں ڈالوں گی کیونکہ تھوڑی سی مطاعز آجائے ورنہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو چارک مٹی یہ دیکھیں سوڑی سی میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ سے قریب میں مچینی ڈالی ہیں تو اب اس کو مکس کروں گی تھوڑا تو میں نے چاک مسالہ ایک کھانے کا چمچ میں نے چاک مسالہ ڈالا ہے اور ان سب چیزوں کو اب کروں گی مکس تو یہ میں مسامیہ اپنی کاٹ کے لے کے آئی ہوں ابھی ہرہ ہرہ کھلر ہے ان کا تو ان کا جوس ڈالوں گی سیلیٹ کے اندر تو بس میں نے کوئی چیز اور نہیں ڈالی باقس کی گئے ہی دوس ایک مکمی کا ڈالوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور میرا دوس جو آنا ہمیں بکرا پیلٹ میرا ریڈی ہو جائے گا ہیلڈی سا اور بڑا مزے کا بنا تھا میرا بچوں نے بڑے شوٹ سے کھایا تھا تو کریم والا بھی بناتے رہتے ہیں کریم چارڈ لیکن میں نے کہا نہیں آج میں ہیلڈی سا ہے چونکہ چینی بھی کم نہیں ہے دو کھانے کے چمچ چینی میں نے میں ڈالی تھی زیادہ انہیں نہیں دھانی تو بچے تو کھا لیتے ہیں تو میں تھوڑا سا لے لوں گی اگر لینا ہوا اگر وائز میں لے ساری جو ہیں میں نے سکیپ کی ہوئی ہیں چاہے بھی میں پیکی پیکی ہوں آج میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی لکھ آئی ہے سیلڈ کی ایلڈی سا ہے اگر بھوک لگے تو یہ ایک والی اگر کھالو تو بلکہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور طاقت والا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تو مائنی وہ دشرا نہیں ہے کریم بغیرہ نہیں ہے تو ویسے پھال اتنے زیادہ کھائے نہیں جاتے تو میں پھر اس طرح بچوں کو کٹ کے سیلڈ بنا دیتی ہوں آج کی میری اتنی ویڈیو تھی میت کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند